موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت نئی جی آئی جی نے شہباد شیف اور رانہ سناؤلا کو کل طلب کر لیا سنئیر پولیس افسران کے بیانات ریکارڈ ہو چکے جی آئی جی نے عوامی تحریک کے بیانات بھی قلم بن کر لیے فنڈز کی کمی صفائی کمپنی کنگال تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کی دو روز سے ہڑتا عملے کا کوڑا اٹھانے سے انکار شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے بازاروں اور گلیوں میں رکھے کوڑے دان بھر گئے تافن پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا محال چیک مل گیا پیر کو تنخواہیں دیں گے ترجمان الڈیوی ایم سی جمیل خواب آل روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کی باری بھاری مشنری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکاری جگہ سے دکانیں مصمار کر کے راستہ صاف کیا جانے لگا ریم مارکیٹ میں تجاوزات کے مصماری انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا شاد باغ میں سرکاری ارازی پر قائم ڈسپوزل کی ارازی باگوزار سرکار واسا ڈسپوزل کی سترہ کنال ارازی پر تعمیرات مصمار جگہ و گزار ایم ڈی نے ارازی کو کمپلینٹ سینٹر ڈکلیک کر دیا قیمتی ارازی پر نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں ایم ڈی واسا نصیر آباد میں ماں بیٹے اور سوتیلی دادی کا بہیمانہ قتل زیر حراست ملزم عظیم کے سنسنی خیزن کے شفاق ملزم کی مقتولہ روڈ سے دوستی تھی روبی نے ساس کو قتل کرنے پر اکسایا ملزم کا اطرافی بھیان ساس کو قتل کر دیا تو روبی نے شور مچا دیا مقتولہ کے دھوکے دینے پر تیش میں آ کر اسے بھی بچے سمیت قتل کر دیا روبی کے شہر عمران واقع ملوث نہیں ملزم عظیم مریم نواز کی جناس پتال احمد والد کی آیادت کی کارکنوں کا رش بدنظبی سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انظامات کارکنوں کی وارڈ میں داخلے کی کوشش پولیس نے پیچھے ہٹا دیا اسپتال کے باہر خواتین لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں نارے بازی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں نواز شریف کا جنہ اسپتال میں دسویں روز انجیوگرافی محمد بن گئی ذاتی مالک جاکٹر ادنان نے ملبا حکومت پر گرا دیا کہا انجیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل بورٹ صحت سے مطالق بہتر باتا سکتا ہے بھارتی ٹماتر نو مور اہلیان لاہور کا بھارتی ٹماتروں کا مکمل بائکاٹ جاری ٹماتر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک زمان سرکاری لسٹ میں ٹماتر دس روپے سستہ دکانوں پر بھی ایک سو بیس روپے کلو ملنے لگا ٹماتر کا توڑ لیمو اور دہی جماعت اسلامی نے بھارتی ٹماتر کے خلاف مہم شروع کر دی بھارتی مصنوعات کے بائکاٹ کازم دستہ خطی مہم جاری وعدت کالونی اتوار بازار کے باہر کیمپ لگا لیا گلش یا نراوی اتوار بازار سے سٹالز ہٹانے پر دکاندار سراپا احتجاج بازار کی انتظامیہ کے خلاف ناربازی دکانداروں نے سڑک بلوک کر دی بغیر نوٹس دیئے سٹالز بند کروائے گئے مظاہرین کا الزام دکاندار سامان اٹھا کر گھروں کو جانے پر مجبور سردی کی شدت کم مگر گیس پھر بھی گم گیس بندش کے خلاف سندر کے مکین سراپا احتجاج اہل علاقہ نے ملتان روڈ بند کر دی کھانا پکانے میں پریشانی ہوتی ہے گیس دی جائے مظاہرین کا مطالبہ سرد موسم میں بھی دینگی کے وار جاری حکومت خاموش تماشائی مزید تین مریضوں میں دینگی کی تشخیص چونگی کی تیس سالہ غزالہ کچھا ساندھا کی چار سالہ منسا اور رائیونڈ کے رہائشی چوبیس سالہ شبیر حسین دینگی میں مبتلا ایک ماہ کے دوران دو سو ٹھاون مشتب مریض سامنے آ چکے کلمہ چوہ کے قریب رائیٹ بینک میں لگی آگ بجھا دی گئی فائر برگیٹ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ سے بینک کا ریکارڈ فرنیچر آور بیگر سامان جل گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث چھٹی منزل پر لگی چھٹی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ہو کام سروسز اسپتال میں پندرہ سالہ لڑکا وجہات سعید زاوہاک لوہہکین کا مبجینا طور پر ڈاکٹرز پر علاج نہ کرنے کا الزام بیچے کی آنکھوں میں خون بہنے پر اسپتال کی ایمجنسی میں لائی ڈاکٹرز نے چیک کیے بغیر بارڈ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا متاثرہ قاتون وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیر پنجاب کی ڈسٹرک کانسلز کے لیے چورانویں کروڑ روپے کے فنڈز کا عجرہ میٹرپولیٹن کارپوریشن لاہور کو سولہ کروڑ روپے دیے گئے بلدیات ہی داروں کو غیر ترقیاتی اور ٹرانزیشن فنڈز مل گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز منتقلی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا یکنگ بارٹ سے میٹرک امتیانات کا آغاز ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کے ڈیوٹیاں لازمی قرار ڈیوٹی نہ کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے آگاہ کر دیا موٹروے پولیس نے تین سالہ بچی کو والدین سے ملوا دیا بچی کا رشتہ دار ملتان سے چیز دربانے کے بہانے اٹھا لائے تھا موٹروے پولیس نے بچی رشتہ دار کلواہ کین کی حوالے کر دیا چوبورجی کی تزین و آرائش کا منصوبہ محکمہ آرکیالوجی کی غفلت دو سال کا منصوبہ تین سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا تاریخی اور ثقافتی حیثیت کے حامل چوبورجی کی تعمیر و مرمت کے لیے ساٹھ میلین کی رقم خرچ کی جائے گی چھوٹی اور سوہانہ موسم گورنر ہاؤس کی سیر کو چلیے گورنر ہاؤس میں ملے کا سما فیملیز کی بڑی تعداد میں آمد بچوں کی خوب موج مستی اچھلکود شٹل سرویس کے بھی مزے اور علم و عدب کے شوقین افراد کا اکٹ الہمرا آرٹس کانسل میں لٹریری فیسٹیول کا آخری روز تاریخ سیاست عدب سویت مختلف موضوعات پر شرکا کی گفتگو موسیقی